بائبل مقدس میں لکھا ہے پہلا قرنتیو چھٹا باب انیسویں آیت میں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے ہم اپنے نہیں ہیں ہمارے بدن روح القدس کا مقدس ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کا بدن ایک مکان ہے اور روح القدس آپ کے دروازے پر کھٹ کھٹاتا ہے آپ اس کو اندر بلاتے ہیں جب وہ اندر آ جائے گا آپ اس کو انوائٹ کرتے ہیں اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو ہر کمرے میں جانے کی اجازت دیتے ہیں جو کہ آپ کا بدن ہے اور روح القدس پورے گھر میں گھومتا ہے ہر کمرے میں جاتا ہے اور وہ ایک دروازے کے پاس آتا ہے جس کا نام دل ہے روح القدس اندر جاتا ہے اور اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور دل کے اندر ہر طرح کی گندگی نکالنا شروع کرتا ہے وہ بھتوں کو ہٹانا شروع کرتا ہے وہ ہر شخص کا نام ہٹانا شروع کرتا ہے جس نے آپ کو دکھ دیا ہو وہ ان سب نشانوں کو دور کرنا شروع کرتا ہے جو کسی کے دھوکے کے سبب سے آپ کو ملے ہیں یہ اس کا کام ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کو انوائٹ کریں گے اور وہ گناہ کی خواہشات اور ناپاک جذبات کو ختم کرنا شروع کرتا ہے وہ اس دل کو کمرے کو سموارنا شروع کرتا ہے وہ تمام پرانے زیورات جو کے فکر اور پریشانی کے ہیں ان کو ہٹانا شروع کرتا ہے اور سکون اور شادمانی کو اس کمرے میں پھیلاتا ہے اس کمرے میں پھلوں کی ٹوکری رکھتا ہے اور وہ محبت کا پھل سبر کا پھل پرہزگاری کا پھل وہاں رکھتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اس کمرے سے باہر نکلے وہ آگ جلاتا ہے وہ یسو مسیح کے لیے اس دل کے کمرے میں آگ جلاتا ہے پھر وہ اوپر کے منزل میں جاتا ہے جو کہ دماغ کا کمرہ ہے اور یہاں اس کو ایک میز ملتا ہے جس پر برے خیالات پڑے ہیں اور اس دماغ والے کمرے میں شہوت پرستی کے خیالات روح القص کو ملتے ہیں مغرور سوچیں نفرت کی سوچیں اور پھر ذہن کے اس کمرے میں روح القص کام کرنا شروع کرتا ہے وہ اس کمرے کو صاف کرنا شروع کرتا ہے خدا کے کلام کے ذریعے وہ اس کمرے کی نئی سفیدی کرنا شروع کرتا ہے وہ دروازوں کھڑکیوں پر پردے لگانا شروع کرتا ہے تاکہ آپ اس بات سے الرڈ ہو جائیں جب کچھ ناپاک چیز اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو آپ اس بات سے الرڈ ہو جائیں روح القص ہر ایک کمرے میں کام کرتا ہے کیونکہ اس کا کام ہے سموارنا نیا بنانا جب آپ اس کو اپنے بدن میں بھی دعوت دیں گے اس کو انوائٹ کریں گے تو وہ آپ کی زندگی میں بھی کام کرنا شروع کر دے گا آپ کے اندر زندگی کے نئے طریقے لے آئے گا آپ کے لئے زندگی کی نئی راہیں کھول دے گا ایسی راہ جو یسو مسیح کی ماند بننے میں ہماری راہ نمائی کرے اسی لئے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القص کا مقتص ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے یہ بدن جس کو ہم نے اپنا سمجھا ہوا ہے یاد رکھیں یہ خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے اور یہ اس لئے ملا ہے تاکہ روح القص اس میں رہ سکے یہ بدن روح القص کا گھر ہے اور ہمارا مقام ہے کہ ہم نے اس گھر کو صاف رکھنا ہے ہم نے اس گھر میں روح القص کو انوائٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس بدن کو پاک اور صاف رکھے اس میں گندگی نہیں ہونی چاہیے اس میں نفرت نہیں ہونی چاہیے اس میں شہوت پرستی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بدن ہمارا نہیں بلکہ خدا کا ہے اور اس کو یہاں رہنے کی ضرورت ہے میری دعا ہے کہ یہ الیلسٹریشن آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کرے کہ روح القص کی پیاس رکھنا کتنا ضروری ہے اس لئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روح القص کو اپنے گھروں میں دعوت دے اپنی زندگی میں دعوت دے اپنے بدن میں آنے کا موقع دے کیونکہ جب تک ہم اس کو انوائٹ نہیں کریں گے وہ نہیں آئے گا کلام میں لکھا ہے دوسرا قرانتی و تیسرا باب سترمی آیت میں اور خداوند روح ہے اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں ازادی ہے اس بات پر گوھر کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں ازادی ہے ازادی بدروحوں کے بندروں سے ازادی نہ موفی سے ازادی رنجش کی زنجیروں سے ازادی اس وقت میرے دوستوں میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گی چاہے آپ کا اپنا گھر ہو کرائے کا فلیٹ ہو ہوسٹل ہو جہاں کہیں بھی آپ ہیں آپ کا خاندان بڑا ہے یا چھوٹا ہے روح القدس کو اجازت دے کہ آپ کی زندگی میں آئے اور نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ آپ کے گھر میں بھی وہ آئے اور پھر یقیناً آپ خدا کی حضوری کو اپنے گھر میں بھی محسوس کریں گے اماندار ہوتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ بدن روح القدس کا مقدس ہے سو خیال کرے اور اس بات کو سوچے آپ کس طرح زندگی گزارتے ہیں آپ اپنے بدن کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ اپنا بدن کس کو پیش کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے نہیں بلکہ خون سے خریدے گئے ہیں آپ قیمت سے خریدے گئے ہیں اور وہ قیمت کلوری پر سلیب پر ادا کی گئی ہماری قیمت ادا ہو چکی ہے اس لیے جس نے قیمت ادا کی اس کو اپنا آپ دینا شروع کرے تو آپ اپنے زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے آپ اپنے زندگی میں آزادی کو دیکھیں گے آپ اپنے زندگی میں بہالی کو دیکھیں گے اور آپ اپنے زندگی میں خدا کی حضوری کو محسوس کرنا شروع کریں گے اگر آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ روح القدس آپ کی زندگی میں آئے تو آئیں میرے ساتھ مل کر دعا کریں آسمانی باپ میں دعا کرتی ہوں کہ میری زندگی روح القدس کی رہنمائی میں چلے میرے کاموں میں صرف خداون کی رہنمائی ہو خداون میرے کاموں میں رہنمائی کرے روح القدس میری مدد کر کہ میں شریروں کی راہ پر نہ چلوں اور خطاکاروں کی محفیر میں نہ بیٹھوں یسو مسی تیرا شکر ہو کہ تُو نے روح القدس کو ہمارے لیے بھیجا اور مددگار بھیجا خداون میں روح القدس کے ساتھ گہرا رشتہ بنانا چاہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ یہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے روح القدس میں آج تجھے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتی ہوں تو میرے بدن کے مکان میں آ جا میرے بدن کے ہر کمرے میں داکھل ہو میرے ذہن میں میرے دل کے کمرے میں آ اور اس کو سوار دے اس میں ہر بری بات فکر پریشانی کمزوری خوف سب نکال دے میں اپنے پرانے دل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کو نیا کر دے روح القدس تیری محبت سبر پرہیزگاری پیرے اندر آجائے روح القدس کے پھل میری زندگی میں لگنا شروع ہو جائے تو میرے دل کو سکون اور اتمنان سے بھر دے میرے ذہن کو ہر بندن سے ازاد کر دے تو اس کا مکمل کنٹرول لے لے ہر بندن جو کہ ابلیس کا ہے تو اس کو توڑ دے مجھے ازاد کر دے میرے ذہن کو نیا کر دے تاکہ میں اس میں صرف خدا کا کلام رکھوں میری عقل نہیں ہوتی چلی جائے میری عقل میری نہ رہے بلکہ مسیح کی عقل مجھ میں ہو میں دن اور رات خدا کے کلام پر دھیان کروں میری سوچ خیال میں صرف خدا ہو روح القدس تیرے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی مجھے تیری ضرورت ہے آج میں نے جان لیا ہے کہ تو میرے لیے کس قدر ضروری ہے تو میری زندگی میں میرے گھر میں میری سوچوں خیالوں میں ہمیشہ رہنا میرے دل کا مالک صرف تو ہی ہو یہ سب خدا باپ میں یسو مسیح کے نام سے مانگتی ہوں آمین